میرب یار کیسی ہو؟ ہاں میں تو ٹھیک ہوں میں نے تو لوگوں سے کچھ اور سنے تیرے بارے میں مطلب؟ مطلب تو صاف ہے میں نے سنے پہلے تمہیں مرگی کے دورے پڑھتے تھے لیکن اب تمہیں ٹھیک ہوں نا چلو یہ تو اچھی بات ہے اور یار میرا تیرے ساتھ ایک کام تھا اور کام بھی تمہیں لازمی کرنا ہے کیوں؟ ہرکا میں تمہاری مرضی سے کروں؟ تو پڑے گا اگر نہیں کرو گی یہ جو تم رات کو کالوں کے ساتھ چھپ چھپ کے باتیں کرتی ہو نا میں نے تیرے گھر پہ بتا دینا ہے تم کچھ نہیں کرو گے ایسے کیسے کچھ نہیں کروں گا میں نے تو دوسرے موبائل سے تیرے گھر پہ کال ملا بھی دی ہے آپ پلیس پلیس یہ مت کیجئے آپ اپنے مسئلہ بتائیے اچھا تو آپ بھائی نا لائن پہ ویسے میں نے تیرے گھر پہ نا ایک ریجسٹر بیجا اس کو ایک بار دیکھ لینا کیا ہے یہ سب کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں ہوں نا میں سب کچھ سمجھاتا ہوں یہ میرا چھٹیوں کا کام ہے جو مجھے سکول سے ملا تھا اور اب یہ تم نے مجھے کر کے دین ہے لیکن میں ہی کیوں کیونکہ یار تمہاری رائٹنگ بڑی کمال کیا اس لیے میں نے کہا یہ سارا کام تجھ سے کرواؤں گا چھیک ہے جلو سہی ہے یہ تم جلدی جلدی ختم کرو میں تمہیں آدھے گھنٹے تک کال کرتا ہوں ویسے میں نے ایک اور بھی ریجسٹر تیرے گھر پہ بیجا ہے ابھی اور بھی ہے اور کیا ٹینشنل ہو ابھی بہت سارا کام پڑا ہے میں تو ابھی تھگ گئی ہوں ہاں تو میں کیا کروں اب کام تو تم نے یہ کرنا ہے نا یہ پھر کبھی نہیں ہو سکتا جل کوئی نہیں صوبہ کر کے دے دے نا ویسے بھی میں ایک کام جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں لگتا ہے امپریس کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور کیا ویسے تمہیں کیا لگتا ہے سیٹ ہو جائے گی نا میرے ساتھ اس چینم میں تو ناممکن ہی لگتا ہے ایسے کیسے ناممکن لگتا ہے یار ویسے میرا تو یہی دلتا اس کے ساتھ شادی کر کے بلکل سیٹ ہو جاؤں گا لیکن وہ میرے ساتھ سیٹ ہی کو نہیں ہو رہی کہیں تم تو نہیں اس کو میرے خلاف بڑکا رہی میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی سمجھے تمہیں ایسے کیسے نہیں ہونے دوں گی تمہیں کیا مسئلہ ہے میرا جو دل چاہے گا وہ میں کروں گی یہ تو پتہ یا نام بللو کتنا خطرناک بند ہے یہ نو تیرا قتل بللو کے آتھوں سے لکھاؤ تم مجھے مارو گی اور پھر کیا تیری پڑوسن کو مارنا ہے